بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حالیں آئی ہوپ کہ آپ لوگ سب خوش ہیں مزے میں ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آج میں بنا رہی ہوں نیو یئر ڈیزرٹ نیو یئر کی سلیبریشن کے لیے میں آج ایک ڈیزرٹ بنا رہی ہوں آپ سب کے لیے آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی چلیں آئیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے چار سے پانچ اورنجز میں ہیں آپ چھے لے سکتے ہیں چھے لے لیجئے میں پاس پانچ تھے تو میں نے پانچ لے لیے لیکن چھے اورنجز لے لیے ان کو دھو کے میں نے اچھی طرح دھو کے خوش کر لیا ہے اس کو میں کٹ کر رہی ہوں اس طرح میں ہافہ پیسز میں یعنی ایک اورنج کے دو پیسز میں اس طرح میں سارے اورنجز کو جو کہ میں نے چھے عدد اورنجز لیے ہیں ان کو کٹ کر کے رکھ لوں گی اس طریقے سے ایک ایک اورنجز لینا ہے اور اس کو سینٹر میں سے اس طرح کٹ کرنا ہے اور تمام آرنجز کو اس طرح کٹ کر لیں اس کے بعد میں کیا کروں گی کہ میرے پاس ایک جوس نکالنے والا ہاتھ کے ذریعے جوس نکالنے والا ہے اس سے میں اس کو جو اس کے پیس ہیں آرنج کے جو ہاف پیس ہیں اس کو پریس کر کے ان سارے آرنجز کا جوس نکال لوں گے اس طرح میں اس کو پریس کرتی جاؤں گی اور اس کا جوس نکلتا جائے گا اس کو میں ایک جار میں کلٹ کر لوں گی اس تمام جوس کو اس طرح اس کا دیکھیں یہ چھلکا رہ جائے گا اور تمام جوس نکل جائے گا اسی طرح ایک ایک پیس کو لینا ہے اور اس جوس جو نکالنے والا یہ کپ ہے اس کے موپے اس طرح پریس کرنا ہے کہ اس کا سارا جوس نکل جائے گا جو کہ نیچے اس کے کپ میں آ جائے گا اس جوس کو میں ایک جار میں جمع کر لوں گے اس سے بہلے کہ آگے چلیں اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں یہ میرے لئے آپ کی طرف سے جو آپ سبسکرائب کرتے ہیں میرے چینل کو وہ میرے لئے ایک آپ کا محبت بڑا انام ہوتا ہے آپ لوگوں کی محبت ہوتی ہے آپ لوگوں کا پیار ہوتا ہے اس سے میرا حوصلہ بڑھ جاتا ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو تو یہاں پر میں کیا کروں گی کہ سارے اورنجز کو اسی طرح ون بائے ون کر کے سب کو میں اس کا جوش نکالتے جاؤں گی اس کا جو گودہ ہوتا ہے اس سے جو اس کے اسٹینر ہوتا ہے اس کا اس میں پھنس جاتے ہیں تو وہ چمچ سے میں اس طرح سارا نکال لوں گی تاکہ وہ جوش اس کا آسانی سے کپ میں کلیکٹ ہوتا جائے اور آپ لوگ سنائیے کہ آپ لوگ نیوئر کے لئے کیا جزرٹ بنا رہے ہیں کیا سیلیبریشن کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آنے والا سیال ہم سب کے لئے پورے باکستان کے لئے بانکہ میں تو یہ کہوں گی پورے ورلڈ کے لئے پورے دنیا کے لئے سب کے لئے بہت زیادہ خوشیوں کا باعث ہو بہت زیادہ رحمتیں و برکتیں لے کے آئیں کوئی پریشانیاں کسی کے پاس نہ آئیں کوئی غم کسی کے پاس نہ آئیں سب خوش رہیں اور جو یہ عالمی وبا آئی وی ہے اب ایک نیا آگیا ہے ایک عومی قون اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے سب کو پورے دنیا کے لوگوں کو محفوظ رکھے اس سے بچا کے رکھیں اور جل سے جل سارے دنیا سے اس تمام جو وبائیں چلی ہوئی ہیں کرونا اور عومی کرون ان سب کا خاتمہ ہو جائے آمین سبح آمین یہاں پہ یہ دیکھیں اس طرح میں نے ایک جگ میں آپ کو نظر آرہا ہوگا سارا میں نے کلٹ کر لیا ہے اب یہاں پہ میں کیا کروں گی ایک میں نے پہن لیا ہے اور ایک سٹینر لیا ہے یعنی چائے جس سے چھانتے ہیں وہ چھانی لے لی ہے اور اس سے میں یہ جوز کو چھان لوں گی اور چمچ سے اس طرح میں اس کو ہلا کے تاکہ سارا جوز جو ہے وہ آسانی سے اس کے ساتھ یہ فلٹر ہو جائے اور اوپر صرف اس کا گودھر رہ جائے اس طرح جو میں نے سارا جوز یہ کلٹ کیا ہے یہ تقریباً سکھ ہنڈر ان پیفٹی اس طرح ایمل یہ جوز ہے چھے اورنڈر سٹینر لیا ہے چھے اورنڈر سٹینر لیا ہے آپ کونٹیٹی بڑھا سکتے ہیں اگر آپ زیادہ اورنڈ لینا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ اورنڈ لیجئے اب یہاں پہ میں نے ایک موڑ لیا ہے اس کو میں نے آئل سے گریز کر لیا ہے آپ گھی سے کرنا چاہیں بٹھر سے کرنا چاہیں جو آپ کی پاس اویلے بلو اس سے اس طرح آپ گریز کر کے اس کو پہلے رکھ لیں گے اب یہاں پر میں نے جو جوز تھا سارا چھے اورنڈز کا جو میں نے نکالا ہے اس میں میں دو ٹیبل سپون ہنی یعنی دو ٹیبل سپون اور اس کے اوپر کوارٹر سپون یہ والا جو میرے پاس ہے اسے دو چمچ سے زیادہ میں نے جو ہے چمچ اس میں ہنیش ایڈ کر دیا ہے اور اس کو اچھی طرح مکس کر دوں گی اس جوز کے اندر اس ہنیش کو اس طریقے سے فلیم کو آن رکھنے گی میڈیم لو میڈیم آپ نے فلیم رکھنا ہے لالا تیز نہیں رکھنا ہے بہت ہی آپ نے سلو نہیں رکھنا ہے میڈیم فلیم رکھنا ہے یہاں پر میں نے ہاف کپ کون سٹارچ لیا ہے یہ ہاف کپ کون سٹارچ ہے جو میں اس جوز میں ایڈ کر دوں گی اور اس طرح اس کو چلاتی رہوں گی اس طریقے سے میں اس کو چلاتی رہوں گی اور یہاں پر میں نے اس سٹیج پر اس میں تھوڑا سا پورٹر ٹی سپون یلو پھوز کارر ایڈ کر دیا تھا اور اس کو اسی لوگ جو لو میڈیم فلیم ہے اس میں ایک طہا مسرسل میں اس کو چلاتی رہوں گی تاکہ یہ میسے لگے بھی نہ اور اس کے اندر کوئی لنگز بھی نہ بنے اور بہت اچھے سے یہ مکس ہو جائے یہ اچھے سے مکس ہو رہا ہے اور یہ گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے اب یہ اس طریقے سے ہو جائے گا جب یہ اس طریقے سے ہو جائے اس کی اتنا گاڑا ہو جائے جیسا میں یہ آپ کو دکھا رہی ہیں اتنا ہونا چاہیے اس کو خلیم کو بند کر دیں اور اس کو گاڑا اچھی طرح مکس کر لیں اور اب میں اس کو جت میں نے گریس لگا کے جو پین رکھا تھا اس میں یہ سارا میں اس کو بیٹر کو نکال دوں گی یہ اس طریقے سے جو بچ گیا ہے سارا اس کو چمچ سے نکال دوں گی یہ سارا میں نکال دی اب اس کو چمچ سے آپ نے سیٹ کر لینا ہے تاکہ اس کی جتنی سرفیس ہے وہ سب ایکوال ہو جائے یہ اس طریقے سے جیسے میں اس کو سیٹ کر رہی ہوں اس طرح اپنے اچھی طریقے سے اس کو بلکل ایکوال سیٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ اچھی طریقے سے سیٹ ہو گیا اور اس طرح اس طرح سیٹ ہو جائے تو اس کو دو سے تین گھنٹے کے لیے روم ٹمپریچر پر رکھ دینا ہے جی لبکل رکھو اس میں آپ کو ملتے ہیں دو سے تین گھنٹے کے بعد دو سے تین گھنٹے ہو چکے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو پر ایک تیز نائف لے لیں کوئی شارپ کوئی چیز لے لیں اس سے کناروں کو جمپلی جو ہے وہ الگ کر دینا ہے اور اس طرح اس کو کسی پلیٹ میں اس کو پلٹ دینا ہے یہ اس طرح نکل آئے گا اب اس کے اپنی پسند کے آپ نے پیس جو ہے وہ کٹ لینے میں نے اسکوائر شیپ شیپ میں اس کی کٹنگ کی ہے یہ اس طرح آپ نے پیس کٹ لینے اس نے بہت آرام کے ساتھ آرام سے کٹ جائیں گے کوئی مشکل نہیں ہوگی یہ بس اس طریقے سے اس کے سارے یہ پیس کٹ لینے ہیں اب آپ نے ایک ایک تیز لینا ہے اور اس کو یہ میرے پاس کوکونٹ میں پیس اٹھانا ہے آپ نے یہ دیکھیں کتنا اچھا ہے کتنا اچھا اور کتنا خوکسول بنائے اس طرح اس کو الٹ بلٹ کرنا ہے کوکونٹ میں تاکہ سارا کوکونٹ سارا اس کے اوپر لگ جائے یہ اس طریقے سے اور اس کو ایک کلیٹ میں سینٹ کر دینا ہے یہ اس طریقے سے اس طریقے سے سارے پیس اس کو آپ نے اس طرح کوکونٹ کے اندر اولٹ بلٹ کر کے سیٹ کر دینا ہے اب انگردو سارے کٹ لیں اب انگردو سارے رکھیں اب اس کو اس کو دیکوریٹ کر لیجئے اگر آپ کے پاس چیری ہے تو اس کے اوپر ایک چیری رکھ دیجئے اور ایک ایک یہ منٹ لیف ہے وہ دینے کا پتہ وہ رکھیں اس میں بہت یہ حسین لگتا ہے بہت خوبصورت لگتا ہے اس طرح ایک چیری رکھیں میں نے اورنج کے ہی چنگ رکھیں اس میں اور اس طریقے سے اس کو سیٹ کر دیں لیجئے یہ ہیں نیور ڈیجرٹ موسیقی موسیقی موسیقی